سانو یارِ قارنِ دس سے آئے دوستو سب کچھ حضورتِ نیسار ہونا چاہیدائیدہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والصلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والصلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ حدیث کی کتاب معجم الاوسط حدیث نمبر ہے سات ہزار دو سو پینٹی سیون تھاوزن ٹو ہنڈیٹ تھرٹی فائی ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدری مصطفی حبیب کبریہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ شخص منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا کرنا کیا ہے بھئی صرف سو دفعہ درود پاک پڑھنا ہے سرحان اللہ تو درود پاک پڑھنے والا نفاق سے آزاد جہنم سے آزاد اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم ماہ جماعت الثانی کی باعث تاریک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے اسی نسبت سے شان صدیق اکبر کا پروگرام لائے گیا ہے آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خودداری اور قوت برداش تولرینس کے بارے میں سنیں گے کیا شان صدیق اکبر کی آلہ حضرت کے بھائی جان حسن عزا خان نے اشار لکھے ہیں بایاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آجزی انکساری کے جھلکیاں پیش کی جائیں گی آپ کی خودداری سیلف رسپیکٹنگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اتنے خوددار تھے کہ اونٹنی پر سواری کرتے ہوئے اونٹنی کی نکل گر جاتی اونٹنی کی نکل ڈالی جاتی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ذرا مجھے اٹھا کر دیں اونٹنی کو بٹھاتے تھے اور بٹھانے کے بعد وہ اپنا کام کرتے وہ نکل اٹھاتے تھے۔ اب ارز کرتے حضور ہمیں حکم کی دیا ہوتا ہم اٹھا کے پیش کر دیتے فرمایا مجھے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر عمل کرتے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خوددار تھے غیرت مند کو کہا جاتا ہے خوددار اور ایسی چیزیں جس سے عزت میں کم ہی آتی ہے ان باتوں سے بچنے والے کو کہا جاتا ہے خوددار اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے زمانت دے لوگوں سے سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت سیدہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کی میں زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں پس صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا اللہ اکبر اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے ایک چیز کی زمانت دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں ارشاد فرمایا کبھی کسی سے سوال نہ کرنا اب راوی کہتے ہیں بعض اوقات صوبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اونٹ پر سوار ہوتے کوڑا گر جاتا چابک وغیرہ جسے اونٹ کو چلاتے تو آپ کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دے دو بلکہ خود اتر کر اٹھاتے تھے اب بہت سے لوگوں کے عادت ہوتی مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں ضرورت ہو جا نہ ہو مانگنے کے عادت ہی بڑھ جاتی کہ ذرا نمک دینا ذرا بھئی دینا ذرا موبائل دینا ذرا یہ برطن دینا پڑوسن سے عورتیں مانگتی رہتی ہیں پڑوس سے بے دینے والے بنو مانگنے والے کیوں بنتے ہو لینے والے کیوں بنتے ہو دینے والے بنو نا ہم مانگے نہیں کوئی مانگے تو اس کو دیں برحال بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر لکڑیوں کا گھٹھا پیٹ پر لات کر لا اس کو بیچے اللہ پاک بھیک مانگنی کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اس کو دیں یا نہ دیں ٹھیک ہے تو مانگنے سے بہتر ہے کہ آدمی مشکت کرے ہمت کرے اور مانگے نہیں اپنی ضرورتیں خود پوری کرے کما کر لائے مانگیں کیوں کسی سے بھئی حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوددار تھے آپ خلیفہ بنیں تو بیت المال سے جہاں مسلمانوں کے خزانہ جمع ہوتا تھا مسلمانوں کے خزانے جمع ہوتے تھے اپنا وظیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ آپ نے بزنیس کو ترجی دی بزار کی طرف چل پڑے مارکٹ کی طرف چل پڑتے لیکن فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی راضی کیا کہ آپ تجارت عمر خلافت میں دخل انداز ہوگی تو پھر آپ کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا اور خودداری کیسی تھی بیت المال سے آپ نے مشاعرہ لیا سیلری لی مسلمانوں کی خدمت کرنے کی گھربار کا نظام چلانے کے لئے زبردستی فاروق عاظم اور دگر صحابہ نے یہ ترقیب بنائی آپ نے سوال نہیں کیا تھا آپ نے کہا نہیں تھا اور جب بیت المال سے مشاعرہ لینے لگے ایک بار کیا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچوں کے امی نے حلوے کی خواہش کی فرمایا ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ ہم حلوہ خرید سکیں عرض کی میں اپنے گھریلو اخراجات میں سے چند دنوں میں تھوڑے تھوڑے بچا رقم جمع کر لوں گے حلوہ خریدیں گے فرمایا ایسا کر لینا اب بچوں کی امی نے رقم جمع کرنا شروع کی چند دنوں میں تھوڑی سے رقم جمع ہو گئی جب انہوں نے بتایا کہ رقم جمع ہو گئی آپ حلوہ خریدیں تو آپ نے وہ رقم جو جمع کی گئی تھی بیت المال میں لوٹا دی فرمایا یہ ہمارے اخراجات سے زائد ہے یعنی اتنے کے بغیر بھی ہمارا گزارہ ہو گیا نا اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آئندہ کے لیے بیت المال سے ملنے والے وظیفے سے اتنی رقم منہ کر دی مائنس کر دی کم کروا دی اللہ اکبر کیا شاہ نے صدیق اکبر کی اللہ اکبر اب جو ارباب اقتدار ہیں حکومتی افسران ہیں آئمہ مساجد دینی مدارس کے مدرسین مختلف اسلامی شعبوں میں خدمت کرنے والے اللہ کرے انہیں یہ سن کر کناعات اور خودداری کا جذبہ پیدا ہو امیرہ لسنت کی خودداری کے بارے میں آپ کو ارز کروں امیرہ لسنت مدنی کافلوں میں جاتے تھے نا نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے بیانات کے لیے جاتے نمک کی ڈبیا ساتھ لے کر جاتے کہ اگر نمک کم ہوگا تو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا میں خود ہی استعمال کر لیا کروں گا اور ہم تو مانگنے میں دیر ہی نہیں کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوددار تھے ہمیں بھی خوددار ہونا چاہیے کسی ایک بزرگ کا قول ہے کہ مانگنے سے بہترے تو اپنی ضرورت ہی ختم کر دیں مخصوص معاملات ہوتے ہیں کہ شریعت اجازت دیتی مانگنے کی لیکن ہم تو بات بات پر مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں برحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردبار بھی بہت تھے آپ حلیم التبا بھی بہت تھے تولرنس آپ کے اندر بہت زیادہ تھی ایک دفعہ جبریل امی فرشتوں کے سردار علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو رہے ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے کافی دیر تک تشریف فرما رہے اچانک وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یہ ابو کحافہ کے بیٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عثمان کنیت ہے ابو کحافہ میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل کیا آپ لوگ بھی انہیں پہچانتے ہو یعنی فرشتے بھی ان کو پہچانتے ہیں جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اس رب پاک کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ابو بکر زمین کی نسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے یہ بہت فہمہ سے فرشتوں کے اندر اور آسمانوں میں ان کا نام ہے حلیم حلیم منز حلم والا ٹولرنس والا یعنی کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا عمل ہے جس سے غصہ ہوئے آپ غصے میں نہیں آتے تھے ہوں تو بہت 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 بھی غصہ کرتے ہیں اولاد پر بھی غصہ دوستوں پر بھی غصہ استغفر اللہ ماباب پر غصہ اسٹرونٹ پر غصہ اسٹرونٹ کو ٹیچر پر غصہ آرہے بھائی کیا ہو گیا بھائی تو امن کا گہبارہ بنائے گھر کو آفیس کو اپنے سکول کو کالیج کو اپنے ادارے کو اپنی فیکٹری کو کیوں جھگڑے کرتے ہو بھائی محبت اور پیار کے ساتھ رہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی صفت تھی حلم اور حلم جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے سنت الہیہ بندے اللہ کے ساتھ شرک کرتے اللہ تعالی فوراً ان پر عطاب نازل نہیں فرماتا گرفت نہیں فرماتا ان پر آسمان سے آگ نہیں برساتا زمین میں نہیں دفاتا حلم یہ ہے سنت الہیہ انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا بہت کچھ غستاخیاں کی گئیں مگر وہ دعا حلاقت نہیں کرتے تھے برداشت کرتے تھے حلم ہے سنت مصطفیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا مگر آپ کی شان دیکھئے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے تو گالی دینے والے کو سکے دیں مکہ مارے ہیں فائر کر دیں چھوڑی چلا دیں چاکو چلا دیں مگر میرے نبی کی شان عرفہ والا ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں تشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ہم اس نبی کے خلاق ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں نہیں بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے امیر اللہ سنت کی تربیت کیا ہے ہم شریفوں کے ساتھ شریف بدماشوں کے ساتھ ڈبل شریف کیوں اس کو بھی تو شریف بنانا ہے نا اس لئے ڈبل شرافت کا اظہار کرنا پڑے گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو بہت ہی حلیم التبعہ تھے اور بہت نرم دل والے تھے اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو کیا شانِ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کی امام حسن رضا خان ارے رحمت الرحمان لکھتے ہیں ہوئے فاروق عثمان علی جب داخلِ بیعد اس لئے کے اکبر کی شان دیکھئے ان کی بیت تو فاروق عاظم نے کی عثمان غری نے کی مولا مشکل کو شانے کی ہوئے فاروق عثمان علی جب داخلِ بیعد بنعا فخرِ صلاة سلسلسلہ صدیق اکبر کا بنعا فخرِ صلاة سلسلہ صدیق اکبر کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو ممبر پر تشریف فرماتے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ میرے نبی کے نماز سے مولا مشکل کو شاہ سید الاولیاء شیرِ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہاہو الكریم کے بیٹے خاتونِ جنت کے جگر کے ٹکڑے ابھی چھوٹے تھے آ کر کہا کیونکہ اس ممبر پر انہیں اپنے نانا جان کو دیکھا تھا کہا آپ میرے بابا جان کے ممبر سے نیچے اترو صدیق اکبر نے ناراضی کا ازار نہیں کیا ڈانٹا نہیں دل شکنی نہیں کی بلکہ ممبر سے نیچے آ گئے دیکھے غور کرے ہمیں تو بڑے بڑے سمجھاتے ہیں ہم فیل کرتے ہیں ٹیچر سمجھاتا ہے فیل کرتے ہیں ہمارے آفیسر سمجھا رہے ہیں سننے کے لئے تیار نہیں ماں سمجھا رہی سننے کے لئے تیار نہیں بڑا بھائی سمجھا رہا ہے بڑی بہن سمجھا رہی سننے کے لئے تیار نہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو امام حسن مشتبہ بھی چھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان کے ممبر سے اتریے اور آپ اتر جاتے ہیں اور پھر رونے لگتے ہیں کیوں روتے ہیں آقا کی یاد آ جاتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو بہت ہی نرم دل تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا اور گھر کہاں بنا آقا علیہ السلام کے پڑوں سے آپ غار میں بھی ساتھ تھے تو مزار میں بھی ساتھ ہیں جنت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کے صدقے میں حلم اتا فرمائے طول رہے ہیں ساتھ افرمائے حلم کیا ہے غصے کی زد کوئی قول فعل کوئی بات کوئی عمل ایسا ہے جو طبیعت کو برا لگتا ہے غصہ آ رہا ہے اس کو برداشت کریں غصہ نہ کریں یہ ہے بردباری یہ ہے قوت برداشت اس کے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ رحمان اللہ پاک ہمیں بھی حلمتہ فرما دے گا اور یہ صفت جس کے ساتھ پائی جاتی ہے پھر وہ اپنے دوست کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا اچھا سلوک کرتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی غلط بھی کری اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اتبار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلم و تدبر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلم یعنی بردباری کی ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے عبادت کرنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے ہمارے نامِ عمال میں تلاوتیں نہیں ہیں سجدیں نہیں ہیں نمازیں فرد نماز تو پڑھ نہیں ہے کسرتِ نوافل نہیں ہے کوئی کسرت سے نفلی روزیں نہیں ہیں تو بھئے حلم اپنائیں قوتِ برداشت پیدا کریں انشاءاللہ ہمیں بہت عجر و ثواب اور بہت کچھ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پر اللہ پاک کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور کاش ہم بھی خوددار بنیں ہم بھی مانگنے والے نہ بنیں سیلف ریسپیکٹ کا خیال کریں اپنی عزتِ نفس کا خیال کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری عزت خراب ہو اور اسی طرح ہم حلم کی صفر سے متصف ہوں ہم طبیعت میں برداشت پیدا کریں انشاءاللہ عزت و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گی اللہ پاک نصیب فرمائے آمین بجاہِ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سانو یارِ قارنے دس سے آئے دوستو سب کچھ حضورتِ نیسار ہونا چاہیدہ دس سے آئے 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 دس سے آئ